بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے آپ سم امید اچھا چاکوں گے آج جناب آپ کو ایک اہم خبر دینی ہے اور اہم خبر کیا ہے فراڈ کے حوالے سے فراڈ آج کل بہت ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں پاکستان میں بھی نہیں سعودی عرب کے اندر بھی بہت سارے ایسے فراڈ کالز آ رہی ہیں اور فراڈ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جناب پوری طرح پھر جاتے ہیں اپنا پین نمبر دے دیتے ہیں اپنی انفرمیشن دے دیتے ہیں اکامہ نمبر دے دیتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو جناب وہ پوچھتے ہیں تو وہ جناب ہم ان کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد جناب پتہ چلتا ہے کہ اکاؤنٹ میں آپ کی جتنی بھی اکاؤنٹ پڑی تھی وہ جناب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے اس سلسلے میں جناب میرا ریسینٹلی ابھی پانچ چھے دن پہلے ایک ایک ایکسپریئنس ہوا ہے ہمارے آفیس کے پولیگ ہیں جناب خاور بھئی تو ان کو جناب ایک کال آتی ہے اور اس کے اندر جناب وہ کہتا ہے جی آپ کا جو ایٹی ایم کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہونے والا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ایکسپائر ہونے والا ہے تو ہم نے جناب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد جناب آپ کو ایک کوڈ مصول ہوگا آپ اپنا نام بتائیں اور آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیں ٹیلی فون نمبر بتائیں اس کے بعد جناب ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد کوڈ آئے گا آپ نے وہ کوڈ بتانا ہے اس کے بعد جناب آپ کا اپ ڈیٹ ہو جائے گا اکاؤنٹ اور آپ کا ایٹی ایم اپڈیٹ ہو جائے گا اب وہ بندہ جناب یہاں پہ موجود تھا سعودیہ میں ہمارے سامنے جناب یہ بواقع ہوا اور جس بندے سے جس نمبر سے کال آئی تھی وہ نمبر بھی آپ کو میں شیئر کر دوں گا انہوں نے مجھے سینڈ کیا تھا کہ اس نمبر سے مجھے کال آئی ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں سعودیہ سے باہر لوگ چلے جاتے ہیں جیسے پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا نپال یا کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور سعودیہ کا نمبر لے جاتے ہیں وہ ساتھ اب ساتھ میں جناب انہوں نے رومنگ ایکٹیویٹ کروائی ہوئی ہوتی اور وہاں سے بیٹھ کے کال کر رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نپال کہیں سے بھی دوسرے یعنی کنٹری سے بیٹھ کے وہ کال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اگر سعودیہ کے اندر وہ کال کریں گے اس طرح کی دو نمبری کریں گے تو یہاں پہ تو ہار کال ٹریس ہوتی ہے اور اسی ٹائم جناب بندہ پکڑا جائے گا لہذا جو لوگ اس طرح کی دو نمبری کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوسرے کنٹری میں بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں جناب آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی طرح کی ایسی کوئی فراڈ کال آتی ہے جس میں جناب وہ کہتا ہے جی آپ اپنا اکامہ نمبر بتائیں اپنا پورا نام بتائیں اپنا فون نمبر بتائیں آپ اس وقت ہاں موجود ہیں تو کسی کو بھی بھائی آپ نے اپنی جو ذاتی انفرمیشن ہے ذاتی جو آپ کی انفرمیشن ہے آپ نے کسی کو بھی نہیں دینی ابھی ریسینڈی جناب سعودی عرب مقیم شہری جو فون کالز پر ذاتی معلومات نہ دیں اس کے بارے میں جناب جو ہمارا پاکستانی سفارت خانہ ہے انہوں نے بھی خبردار کیا اب انہوں نے کیا کیا کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ فون کالز پر کسی کو ذاتی معلومات یا بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات دینے سے گریز کریں بدھ کو ایک ٹویٹ میں سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے تھا کہ سعودی عرب مقیم پاکستانی کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ایسی کالز پر توجہ نہ دیں جس میں ذاتی معلومات یا اکاؤنٹ نمبر طلب کیا جائے یہ پاکستان امبیسی سعودی عربیت کی جانب سے خبردار کیا گیا انتباہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ایسی کالز پر توجہ نہ دیں اور جس میں ذاتی معلومات یا اکاؤنٹ نمبر طلب کیا جائے معلومات دینے والے شخص کو مالی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے یہ کالز منظم گروہوں کی جانب سے کی جا رہی ہے اور وزارت داخلہ نے وزارت داخلہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی یہ کالیں پکڑی بھی نہیں جاتی کیونکہ یہ باہر دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کی جالی کال سفارت خانے کی جانب سے جاری انتباہ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسی جیلی فون کالز پر ذاتی معلومات مہیا کرنا مالی نقصان کا باعث بان سکتا ہے یعنی آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو سکتا ہے سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کا مزید کہنا تھا کہ یہ کالز منظم گروہوں کی جانب سے کی جاری ہیں وزارت داخلہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں یعنی ان کا کسی طرح کا کوئی آپس میں لیندے نہیں کیونکہ اسی لیے پاکستانی سفارت خانہ ہم سب کو بتا رہا ہے اور تنبیہ کر رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی فیک کالز آتی ہیں یا آپ کو دو نمبر کالز آتی ہیں جس کے اندر جناب لوگ آپ کا اکاؤنٹ نمبر پوچھتے ہیں یا آپ کا اکامہ نمبر یا فون نمبر یا ایسی جو میں پہلے بریف کر چکا ہوں تو آپ لوگوں نے برائے کرم کسی طرح کی بھی انفرمیشن شیئر نہیں کرو کیونکہ ہم پردیس میں ہیں اور یہاں پہ جناب ہم لوگ بڑی میند کر کے پیسہ کماتے ہیں اس لیے یہ پیسہ اتنا فالت ہو نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ کھلاتے گئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی جناب لائک بھی کر دینا ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ